اگر آپ کا پردان منتری کسان سمباندی یوجنا میں آویدن ہو چکا ہے لیکن کچھ قسطیں آنے کے بعد آپ کی قسطیں رک گئی ہیں اس کا کیا ریزن ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے اس بڑی سمسیا کے بارے میں پوری کمپلیٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو اس کا ایک پکا سولیوشن بھی ملنے والا ہے کہ آپ کو اس سمسیا کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا آپ کے موبائل فون یا سسٹم کے مادیم سے جس سے کہ آپ اپنی سمسیا کا یہ پتہ لگا پائیں کہ ایکشل میں آپ کی جو پرابلم ہے پیسے نہ آنے کی کافی قسطیں آپ کی رکی ہوئی ہیں بہت سارے پی ایم کسان سمبانی دانوں کو یہ سمسیا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی گراہاک ہمارے پاس بھی یہ سمسیا لے کر آتا رہتا ہے جس کی سمسیا کو ہم سمدھان کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں 90% سمدھان مل جاتا ہے کیونکہ سمدھان تب ہی مل پاتا ہے جب ان کی سمسیا کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو جو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے وہ اس کارڑ کے وجہ سے نہیں مل پا رہا ہے تو یہاں پر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا پیسہ روکا ہوا ہے کافی قسطوں کا پیسہ آپ کو نہیں ملا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو سمدھان میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو کرنے کے بعد دیفنیٹلی آپ کی اٹھاروی قسط کے ساتھ میں آپ کی سب ہی روکیوں قسطوں کا پیسہ آپ کو مل جائے گا اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے جتنے بھی ایسے پی ایم کیسان سمبانی دیدارک ہیں جن کا پیسہ آ رہا ہے اور آتے آتے رکا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرا لی ہوگی آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا ہوگا جہاں پر پرانی بینک اکاؤنٹ سے آپ کا آدھار کاٹ ہٹ کر نئی بینک میں لگ گیا ہوگا اور پھر اس نئی سے بھی ہٹ گیا ہوگا یہی ایک پرالوم رہتی ہے جتنے بھی ایسے پی ایم کیسان سمبانی دیدارک ہیں جن کا پیسہ آ رہا تھا اور آتے آتے رکا اور ان کا ایف ٹی اے پروسیٹ جو ہوتا ہے وہ نو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آدھار لنکنگ میں پرالوم آ رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سمسیہ پر بات کرنے والے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کو کر کر بھی دکھانے والے ہیں کہ آپ اپنی سمسیہ کو کیسے پہنچانیں گے اور اس کو کیسے سالف کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر سکرین پر جہاں پر ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا سمسیہ ہے اور اس سمسیہ کا کیا سمدان ہے ابھی ہم آ چکے ہیں پردان منتری کسان سمبانی دی کی آفیشلی ویب سائٹ پر آپ یہاں پر دیکھیں گے جب بھی آپ نویور اسٹیٹس والے آپشن پر کلک کر کے اپنے اسٹیٹس کو پتا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس پرکار سے پی ایم کسان سمبانی دی کی ایلیجیبیلیٹی اسٹیٹس میں آپ کو یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں جیسے کہ لینڈ سیڈنگ آپ کا یس ہے ایکی وائیسی یس ہے اور یہاں پر آدھار بینگ اکاؤنٹ سیڈنگ آپ کو نو دکھائی دیتا ہے نو آپ کا اسی لیے دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو بینگ اکاؤنٹ ہے وہ نپسیہ کی ویب سائٹ پر ان فی سائٹ کی سربر پر آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ میں لنک نہیں ہوا ہے اب اس کیس میں موسٹری لوگوں کی یہ بھی سمسیہ دیکھی گئی ہے کہ بھئی جو دوسری دی بیٹی کی مادیم سے دوسری سکیم کے تھرو دی بیٹی کی مادیم سے جو پیسہ ان کو آنا چاہیے تھا وہ ان کے اکاؤنٹ میں برابر آ رہا ہے بٹ ایک اکیلہ پی ایم کسان سمبانی دی کا پیسہ نہیں آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے سبی کسانوں کی بیچ میں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے اگر آپ ایل بی جی گیس کو بک کرتے ہیں تو اس کی جو سبسیٹی ہے وہ آپ کے آکاؤنٹ میں آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی گورنمنٹ کا پیسہ آپ کا دی بی ڈی کے مادیم سے آ رہا ہے تو آپ کے کھاتے میں ریسیو ہو رہا ہے آپ کو پرابت ہو رہا ہے بٹ پی ایم کسان سمبانی دی کا پیسہ آپ کو نہیں مل رہا ہے اور جب آپ اپنے اسٹیٹس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں آدھار بینک اکاؤنٹ سیڈنگ اسٹیٹس آپ کو نو دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہی کنفیزن ہو رہا ہے بتانے والی بھی یہی بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایل پی سائی پر آدھار تو لنک ہے بٹ آپ کے پی ایم کسان سمبانی دی کا پیسہ آپ کو کیوں نہیں مل پا رہا ہے اس کی کوئی بھی وجہ پتا نہیں چل پا رہی ہے ایسا کیوں ہے تو آج میں آپ کو اس کی وجہ بتانے والا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کا یہاں پر اسٹیٹس نو دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے سب سے پہلے آپ کو اس آدھار کارڈ کی ویب سائٹ پر آ کر اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں دے دیا ہے اس پر کلک کر کے بھی آپ ڈائریکٹلی اس لنک پر آ سکتے ہیں یہاں پر آپ لاؤگن والے آپشن پر کلک کریں گے ایکچولی یہاں پر آپ کو آپ کے آدھار کارڈ کے نمبر کے مادیم سے ایک بار لاؤگن کرنا ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پر کیا چیک کرنا ہے یہاں پر آپ کا آدھار کارڈ کا نمبر انٹر کریں گے یہاں پر کیپچا کوڈ انٹر کریں گے اور لاؤگن ویڈ اوٹی پی والے آپشن پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ کے آدھار کارڈ میں جو موبائل امر ریجسٹر ہے اس پر ایک اوٹی پی چلا جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں پر انٹر کریں گے اور لاغن کر دیں گے لاغن کرنے کے بعد آپ کے مائی آدھار کا انٹرفیس کچھ اس پرکار سے آپ کی اسکرین پر کھل کے سامنے آ جائے گا جہاں پر آپ کو کافی سارے آپشنز ملیں گے ان میں سے آپ کو بینک سیڈنگ اسٹیٹس والے آپشن پر آپ کو کلک کر کے ایک بار دیکھنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا Congratulations your Aadhar Bank mapping has been done یعنی کہ آپ کا جو Aadhar Card ہے آپ کی Bank account سے link ہے proper اب یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے Aadhar Card کے last کے چارنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپ سب سے main بات یہ ہے یہاں پر آپ کی bank آپ کو show کر جائے گی کہ کونسی bank میں آپ کا proper NPCI پر آپ کا Aadhar Card link ہے bank seeding status آپ کو یہاں پر active دکھائی دے گا اور یہاں پر last date بھی دکھائی دے گی کونسی date میں آپ کا یہ Aadhar Card NPCI کے website پر link ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے main دیکھنی والی بات یہ رہے گی سمجھنا جو ہے آپ کو یہاں پر آپ اپنی bank کا نام دیکھیں گے کہ کونسی bank کا نام یہاں پر آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ادھکتر لوگوں کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ multiple banks میں ان کے account ہوتے ہیں تو وہ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ actually ان کا کونسی bank میں Aadhar Card proper link ہے تو سب سے پہلے آپ کو Aadhar Card کی website پر جا کر یہی کام کرنا ہے یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کس bank account میں آپ کا Aadhar Card NPCI پر link show کر رہا ہے اب جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر PM کسان سمبھانید کی website پر آپ کے status کو چیک کرنے پر آپ کا جو Aadhar Bank account seating status ہے وہ آپ کو no دکھائی دے رہا ہے اب یہ یہاں پر no کیوں دکھائی دے رہا ہے جبکہ آپ کا Aadhar Card کی website پر آپ نے NPCI کے status کو چیک کیا ہے تو وہاں پر آپ کا Aadhar Card mapping دکھا رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دیکھیں باقی جتنی بھی آپ کی DBT کے مادرم سے سرکاری پیسہ آپ کے account میں آ رہا ہے بٹ آپ کا PM کسان سمبھانید کی کا پیسہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی سمدان ہے جو کہ کافی لوگوں کو ہم نے suggest کیا انہوں نے کر کے دیکھا اور اس certificate case کے دوران وہ ہمارا practical successful ہوا ہے سبھی لوگوں کا پیسہ آیا جتنے بھی لوگوں کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا اب اس position میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اب کسی دوسری bank میں account کو open کرانے کی ضرورت ہے اور ایسی bank میں آپ account open کرائیے جہاں پر آپ کی بات کو سنا جا سکے آپ کو ایسی کسی بھی ایسی bank میں on and final میں جا کے اپنے account کو نیا account open نہیں کرانا ہے جہاں پر صرف آپ کو account open کر کے چھوڑ دینا ہے اور آپ کو لگے گا کہ بھئی میں نے اپنا account open کر دیا اب اگلی کسی میری آ جائے گی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ bank میں آپ اپنی بات کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ آپ پی ایم کے ساتھ سمانے دی کے لیے اس account کو open کر آ رہے ہیں جس پر account open کرنے کے دوران ہی bank کو آپ کے آدھار card کو اس account کی true npcai پر register کرنا ہوگا اگر جس بھی bank میں آپ خاتہ کھلوا رہے ہیں آپ کا bank آپ کے آدھار card کو npcai پر mapping نہیں کرے گا تو پھر آپ کا پیسہ نہیں آئے گا اس کے لیے سب سے سادھارا آسان اور بہت ہی easy process میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو india post payment bank میں آپ کا account open کرانا ہے آپ کے نزدیک کی کسی بھی post office میں جا کر وہاں پہ maximum 200 یا 200 روپے آپ سے لے لیے جائیں گے اور آپ کا ایک account open کر دیا جائے گا وہاں پر آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ account آپ پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنا کا پیسہ لینے کے لیے کھلوا رہے ہیں تو dbd enable کریں گے وہاں سے آپ کے اس account پر maximum 15 دن کے اندر یعنی کہ account تو instant open ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر ہی آپ کی دو بار finger لگے گی otp آئے گا آپ کا account open ہو جائے گا account number بھی آپ کو provide کرا دیا جائے گا ڈاکھانے سے اور وہی سے آپ کا maximum 15 دن کے اندر اندر جب بھی آپ اپنے پی ایم کسان سمبانیدی کے ویب سائٹ پر جا کر اپنے اس status کو check کریں گے تو ابھی آپ کو جو status آپ کو no دکھائی دے رہا ہے 15 20 دن کے بعد maximum ایک وہینہ آپ مان سکتے ہیں اتنے time کے بعد جب بھی آپ اپنے status کو check کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کا جو status ہے وہ yes میں دکھائی دے گا اور جیسے ہی آپ کا yes میں ہو جائے گا آپ مان سکتے ہیں کہ اگلی کس جب بھی آئے گی اس دوران آپ کی جتنی بھی پچھلی کسٹیں ہیں وہ بھی آئیں گی اور اگلی کس بھی آپ کو مل جائے گی ایسا یہ صرف بتا کر ہی آپ کو ایسا یہ یہ سب میں آپ کو ایک کہانی کے بطور نہیں بتا رہا ہوں یہ practical کر کے دیکھا ہے تب ہی آپ کو یہ میں suggest کر رہا ہوں آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ government کے طرف سے بھی post office کے خاطرے کو preference دیا جا رہا ہے تو یہاں پر سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ بھئی post office میں اپنا account open کرائیے کسی بھی سرکاری پیسے کو لینے کے لیے DVD کے مادیم سے تو یہ آپ کے لیے بہت ایسی رہے گا آپ کو بس یہی کرنا ہے آپ کی سبھی سمسیاں کو سمادان ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو problem ہے جیسے کہ آپ کا land seeding نہیں ہے تو آپ کو تحصیل جانا پڑے گا آپ کے سبھی زمین کے کاغج آپ کو وہاں deposit کرنے ہیں اگر آپ کا EKYC نہیں ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں otherwise آپ آپ کسی بھی نجدی کی CSC center پر جا کر اپنی EKYC complete کرا لیجئے جسے کہ آپ کا اگلا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو بس یہی سمسیاں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بتانے کے لیے نہ ہی کوئی بہت ہی technical کام آپ کو کرنا بڑھتا ہے 95% لوگوں کا جو پیسہ نہیں ملتا ہے وہ ان کی آدھار seeding کے وجہ سے ہی نہیں ملتا ہے جس کے وجہ سے ہی آپ کا FTA proceed no رہتا ہے تو آپ کو بس یہی کرنا ہے کافی جگہوں پر آپ چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں بہت کچھ کر چکے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کوئی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جہن